السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈائیٹ ویڈ سنہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ کیٹو ریسپی شیئر کروں گی مجھے بہت سارے میسجز آتے ہیں کہ کیٹو ریسپیز بھی شیئر کیا کریں تو آج میں لائیں ہوں آپ کے لئے کیٹو ریسپی جو کہ بہت زیادہ ہیلتی ہے اور بہت ہیلپ کرے گی اگر آپ کیٹو ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ اس کو بریڈ بھی بول سکتے ہیں کیک بھی بول سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹ ان کا اچھا ہے مزیدار سے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ ٹی بھی کیٹو ٹی ہے کیونکہ کیٹو ڈائیٹ میں دودھ جو ہے وہ نہیں یوز کیا جاتا تو اس لئے ٹی بھی جو ہے وہ میں نے ساتھ کیٹو ٹی ہی بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اگر آپ بریک فسٹ میں لیں گے یا پھر سنیک ٹائم پہ لیں گے لنچ میں لیں گے جو بھی آپ جس ٹائم پہ بھی لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ریسپی ملے تو جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چار عدد میں نے یہاں پہ لیے ہیں انڈے دیسی لے لیں کوئی سے بھی لے لیں وہ تقریباً چار چمچ ہی اس میں میں نے لیے ہیں مکھن کی اگر نہیں ہے تو آپ اس میں کوکوناٹ آئل جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے نہیں لیا کیونکہ وہ اس کی سمیل تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو اس لیے میں نے جو ہے وہ آج یوز نہیں کیا نہیں تو میں اپنی اکثر ویڈیوز میں یوز کرتی ہوں اور ساتھ ناریل کا آٹا یہاں پہ میں نے لیا ہے جی ایک عدد سانچہ جو کہ آپ بریڈ والا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں بھی بریڈ والا ہی استعمال کر رہی ہوں میرے پاس کیک والا بھی ہے لیکن وہ تھوڑا زیادہ ہی چھوٹا تھا تو اس لیے یہ والا استعمال کر رہی ہوں میں لگا دوں گی اب اس میں رکھ دوں گی بٹر پیپر اگر نہیں ہے تو آپ ایسے بھی کیک بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ اچھے سے جو ہے وہ اس میں بٹر یا پھر آئل لگا لیں تاکہ کیک جو ہے وہ بس ساتھ میں چپکے نہیں اگر ہے بٹر پیپر تو اور بھی زیادہ اچھی بات ہے تو بس اس کے اوپر بھی آئل لگا لیں اور اس کو رکھ دیں سائیڈ پہ بس اب آپ ایک باول میں انڈے جو ہیں وہ ڈال لیں باری باری سے کر کے آج کل سردی ہے تو انڈے حراب نہیں ہوتی اس کی میں ایسے ہی ڈال رہی ہوں نہیں تو میں پہلے جو ہے وہ ایک الگ برتن میں انڈے توڑ کے دیکھ لیتی ہوں کہ حراب تو نہیں ہے تو پھر ہی یوز کرتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ سارے انڈے ڈال کے تو بس ان کو جو ہے وہ بٹر کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ہاتھ سے ہی جو سپون کی مدد سے ہی آپ اس کو جو ہے وہ مکس کر لیں اچھے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈالوں گی میں بٹر اس کو میں نے تھرٹی سیکنڈ پینا کر لیا تھا میلٹ کیونکہ ایسے یہ اچھے سے مکس نہیں ہوتا تو اس کو میں نے جو ہے وہ میلٹ کر لیا اس کو بھی بس دو سے تین منٹ اچھے سے مکس ہی کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ناریل کا آٹا اس میں کافی گٹلیاں سی بن جاتی ہیں اگر آپ لے کے آتے ہیں بزار سے اور آپ اس کو بس دو ہفتے ہی استعمال کر سکتے ہیں اسے زیادہ دیر آپ نہیں رکھ سکتے تو اس لئے اس کو چھان کے ایڈ کرنا ضروری ہے آپ پہلے دن بھی استعمال کریں گے تو اس میں گٹلیاں سی ہوں گی تو چھاننا بہت ضروری ہے اس میں میں نے ایک جو ٹی سپون ہے وہ بیکنگ پاودر کی ڈالی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پینک سالٹ سپرنکل کیا ہے تھوڑا سا ہی میں نے ایڈ کیا ہے اور ناریل کا جو آٹا ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا میٹھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں چینی بلکل بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ڈائیٹ کے حساب سے بھی بنا رہے ہیں آپ کو بلکل فیل نہیں ہوگا کہ اس میں شوگر کم ہے یا پھر نہیں ہے یہ بہت زیادہ میٹھا فیل ہوگا آپ کو اور اسی لئے اس میں میں نے بلکل بھی شوگر ایڈ نہیں کی اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی براؤن شوگر یا پھر کوکونٹ شوگر ایڈ کر سکتے ہیں تو بس اس کو آپ نے چھان لینا ہے اور اس کو کر لینا ہے مکس اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں ایک کپ پانی کا ایڈ کر کے اس کو اچھے سے جو ہے وہ سافٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بس اس کو بیک کرنا ہے میں پتیلے میں بیک کر رہی ہوں پنتالیس منٹ کے لئے اس کو بیک کرنا ہے اور بس پنتالیس منٹ کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہاں جی تو پنتالیس منٹ کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو دیکھا ہے ایک دفعہ میں نے تیس منٹ بعد بھی چیک کیا تھا لیکن اس ٹائم ابھی بیک نہیں ہوا تھا اور اب پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب جو ہے وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل تیار ہے تو بس اب میں اس کو جو ہے وہ نکال لیتی ہوں اور دس پندرہ منٹ رکھ دیتی ہوں تھنڈا ہونے کے لئے تو کتنا زیادہ مزے کا کلر اس کا لگ رہا ہے اور سچ میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائی کریے گا بس آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کے پیسٹ بنا لیں یہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ اس کو لے رہے ہیں بریک فاسٹ میں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیٹو ٹی لے سکتے ہیں میں اس کو بریک فاسٹ میں لے رہی ہوں تو میں نے جو ہے وہ ساتھ کیٹو ٹی لی ہے جس کو بہت ہی آسان طریقے سے بنائی جاتی ہے بس میں نے ایک کپ جو ہے وہ گرم پانی کا لیا ہے یعنی کہ بوائل کیا ہے پانی کو اور اس میں دو چمچ جو ہیں وہ میں نے کافی کی ایڈ کی ہیں آپ جتنا آپ کو ٹیسٹ پسند ہو کافی کا آپ اس حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کیا اور کریم جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی وہ بھی دو یا پھر تین چمچ اگر آپ دودھ پتی بینے کے عادی ہیں تو پھر تین چمچ ڈال لیں لیکن اگر تھوڑی پتلی بھی پی سکتے ہیں تو دو چمچ ڈال لیں بس اس میں شوگر وغیرہ ایڈ نہیں کرنی اور کیک کے اوپر جو ہے وہ میں نے بٹر لگایا ہے کیونکہ کیٹو ڈائیٹ میں فیٹ سے ہی فیٹ کو کم کیا جاتا ہے تو آپ بٹر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے جو ہے وہ اوپر بٹر لگا لیا ہے بہت زیادہ یہ ٹیسٹی ہے مجھے بہت زیادہ پسند آئے تھے اور میں جو ہے وہ اس کو یہی کہوں گے کہ آپ اگر یہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو بریک فاسٹ میں کریں بریک فاسٹ کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے دیر تک آپ کو بوک اس سے نہیں لگے گی اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنے زیادہ سافٹ ہیں یہ سچ میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اور آپ ان کو بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ دو ہفتے ایک ہفتہ جب تک یہ ہتم نہ ہوں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے بھی سردیہ خراب نہیں ہوں گے فریج میں رکھ دیں تو بھی خراب نہیں ہوں گے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اس ریسپی کو اور مجھے بتائیے گا بھی کہ آپ کو کیسی لگی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ